قرآن میں پیغمبر کا مختلف حوالوں سے کئی مرتبہ تذکرہ آیا قرآن اس دنیا میں رسول کے بھیجے جانے کا کئی مرتبہ ذکر کیا مگر ایک عجیب بات ہے پیغمبر کی پیدائش کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں یا تو یہ ذکر ہے خدا نے اپنے رسول کو مبعوث کیا مبعوث کرنا اور ہے پیدا ہونا اور ہے یا کبھی یہ خدا نے اپنے رسول کو نازل کیا لیکن نازل کرنا اور ہے پیدا کرنا اور ہے کبھی یہ ذکر آیا خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو پیجا بھیجنا اور پیدا ہونا اور پورے قرآن کا جائدہ لے لیتے پیغمبر کے اس دنیا میں آنے کا تذکرہ مختلف حوالوں سے تذکرہ مگر قرآن نے کبھی لفظِ بیسد کو استعمال کیا کبھی لفظِ بھیجنے کو استعمال کیا کبھی لفظِ نازل کرنے کو استعمال کیا مگر یہ تذکرہ کبھی نہیں کیا کہ خدا نے اس دنیا میں اپنے رسول کو پیدا کیا لفظِ پیدائش قرآن میں کہیں نہیں آ رہا ہے ارسلہ اور ہے وعطہ اور ہے اندلہ اور ہے اور ولدہ اور ہے یہ تذکرہ کہیں نہ کیا قرآن کا یہ ذکر نہ کرنا خود یہ بتا رہا ہے کہ یاد رکھو اگر تمہیں یہ دھوپا ہو رہا کہ سترہ ربیل اول کو یہ رسول جو مکہ میں پیدا ہوا تو حقیقت نے اسی دن رسول کو خلق کیا گیا تو تم دھوپے میں مبتلا ہو وہ دنیا میں آیا ہے اسے بھیجا گیا ہے مگر اس کی پیدائش کب ہوئی وہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے نہ تاریخ نہ دن نہ سن اس لیے کہ جب اسے پیدا کیا گیا تو نہ دنیا بنی تھی نہ سورج بنا تھا نہ کائنات بنی تھی نہ تاریخ بنی تھی نہ دن بنا تھا نہ سن بنا تھا اولو ما خلق اللہ و نوری وہ تو وہ ہے جس کے نور کو خدا نے سب سے پہلے خلق کیا درود بھیجی محمد و عالمون